خدا کے مو کی باتیں جو بل جاتی ہیں جب ہم اس کو سنتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے گھرانے جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں خدا انہوں نے ہمیں سر بلند کرتا ہے خدا انکرزدہ پاکلامے سے آج ہم اپنی نصیحت کے لیے شبزاری کے طرف سے سیکھیں گے خدا انکرزدہ پاکلامے سے زبور پچانویں اس کی پہلی پانچ آیات پر تراوت کی جائے گی بڑے گوڑ سے خدا ان کا زندہ پاکلام سنیں کہ خدا انکرزدہ خدا نے ہر ایک چیز سے زیادہ عظمت جو ہے جیسے نے بھی خدا انکرزدہ سے زمین کا چیزیں پیدا کی ہیں انسان کو کھلے کیا ہے چو چیز بھی بنایا ہے سب سے اترام اور سب سے زیادہ عذر اپنے کلام کو بخشاریں ہم خدا انکرزدہ کا پہلے ہیں جس میں ایک زندگی بھائی جا رہے ہیں اللہلویہ اللہلویہ خدا انکرزدہ خدا انکرزدہ سرکتے ہیں اس کی پہلی پہنچ آیا ہے تو ہم ترابط کریں گے خدامن کے زندہ پاکلام میں یوں مرکوم ہے اور ہم خدامن کے حضور نگمہ سرائی کریں اپنی نجات کے جیتان کے سامنے خوشی سے للکارے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں مضمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکارے کیونکہ خدامن خدائے عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے زمین کے گہراؤں اس کے قبضہ میں ہیں پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں سمندر اس کا ہے اسی نے اس کو بنایا اور اسی کے ہاتھوں نے خوشکی کو بھی تیار کیا خدامن کے زندہ پاکلام کا پڑا سنا سنایا جانا ہم سبوں کے لئے باعث سور کر دیں میرے زندہ پاکلام سے آج ہم دیئے گے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں مضبور کہتے ہوئے اس کے آگے پوشی سے للکارے جب ہم شکر گزاری کے تعلق سے سیکھتے ہیں تو خدامن کا کلام ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم نے ہر ایک بات میں خدامن کی شکر گزاری کرنی ہے چاہے ہم دکھ میں ہوں سکھ میں ہوں ہمیں ہر ایک بات میں خدامن کی شکر گزاری کرنی ہے اور جبکہ زبور سو چھتیس میں ہم دیکھتے ہیں خدا کا کلام جب خدا کا بندہ دعود اس بات کو بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ خدامن کا شکر کرو کیونکہ وہ کیا ہے بھلا ہے وہ بھلای کرنا جانتا ہے وہ اپنے لوگوں کو سرفراز کرنا جانتا ہے وہ اپنے لوگوں پر اپنا ہاتھ پڑھانا جانتا ہے اس لئے ہمیں خدامن کی شکر گزاری کرنی ہے اور ضبور پچانر کی چیار جو ہیں ہمیں شکر گزاری کے تلق سے سکھاتے ہیں جب ہم پرانے ہاتھ رہ میں شکر گزاری کا تلق سے سیکھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لوگ جب فصل کو کارتے تھے جب فصل کو بھونتے تھے تو فصل کی شکر گزاری کرتے تھے لیکن جب وہ فصل کو کارتے تھے جب اپنے گھر میں لے کر آتے تھے تو وہ خدا کی شکر گزاری کرتے تھے قائنوں کو اپنے گھر میں بلاتے تھے Environment کو اپنے گھر میں بلاتے تھے وہ خداون کی شکوکزاری کرتے تھے شکوکزاری کا مطلب ہے خداون کے یہ ہوئے میں سے خداون کی راہ میں دینا اور جب ہم شکوکزاری کے طلق سے سیکھتے ہیں تو میرے عزیز و دعا میں بھی شکوکزاری کی جاتے ہیں حدیعے میں بھی شکوکزاری کی جاتے ہیں اور خداون جب ہمیں اولاد دیتا ہے تو جب ہم اپنی اولاد کو خدا کے لیے دے دیتے ہیں تو یہ بھی شکو گزاری اگر ہم دانیل نبی کی کتاب کی سٹیڈی کرتے ہیں تو چڑھے باپ کی تذبیعات کو پڑھتے ہیں تو خدا کا بندہ دانیل دعا کے ذریعے خدا ان کی شکو گزاری کرتا ہے اور ہم خدا ان کے ذور میں شکو گزاری کریں اور جب ہم خدا ان کے ذاپا کلامے سے دیکھتے ہیں تو خدا کا بندہ دعوت جو خدا کا ذور میں ہے وہ گیتوں اور ضربوروں کے ذریعے سے خدا ان کی شکو گزاری کرتا ہے اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ڈیت گانے سے خُدامن کی شکو گزاری کریں یہ با ہم اپنے ہاتھوں کاستعمال کرتے ہیں جب ہم گئھی نہیں گا سکتے ہیں نحقترین ان میں شکو گزاری کرتے ہیں specified بلکہ آؤrab terrace جس سے ہم قرآن کی شکو گزاری کرتے ہیں اور مل نے چیزوں جب ہم ضبور 20 آج کو پڑھتے ہیں تو لوگ جب خُدامن کے گھر میں جاتے تھے جانے سے پہلے وہ اپنے گھر میں خدا من کی شکم عباری کرتے ہیں ہم خدا من کے گھر میں جارہے ہیں وہ خدا کی شکم عباری کرتے تھے اور جب ہم نئے اہدرافہ میں شکم عباری کے طرح سے سکھتے ہیں تو خدا من کا کلام میں لوگ جب کھانے پر لیے کہ چیزیں گھر میں لے کر آتے تھے تو وہ گھر میں لگا کر خدا من کی شکم عباری کرتے تھے خداون کے سیدھا باقلام میں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو خداون کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر ایک بات میں خداون کی شکو گزاری کرتا ہے جب خداون ہمیں اچھا روزگار دیتا ہے تو ہمیں پھر بھی خداون کی شکو گزاری کرنی چاہیے جب خداون ہمیں سربلند کرتا ہے ہمیں اچھی اچھی چیزوں سے آراستہ کرتا ہے تو ہمیں پھر بھی خداون کی شکو گزاری کرتا ہے اور سب سے بڑی شکو گزاری کی بات ہے کہ خداون خدا نے اپنے بیٹےitous کو تمہیں بھیجا تاکہ ہم دعویٰوں میں دست سویتے اسے ہمیں ازاد کیا اس بارے میں بھی ہمیں خداون کی شکو گزاری کرنا ہے اور جب اندازی تو خداون ہمیں اپنے کلام میں اپنے لوگوں کو سکھاتے ہیں خدا کا کلام یہ میرا کلام نہیں ہے خداون کا کلام ہے یہ خداون کی عواز ہے قرآن کرنے پاکلام میں تو ہم مقدس ہونہ سے ان کی انجیل کی سٹاڈی کرتے ہیں مقدس متیسور کی انجیل کی سٹاڈی کرتے ہیں تو یسو مسیح خود خدا باپ کا شکر یاد آگرتا ہے وہ جو الہی ذات ہے جس کا نام اتن ہے جس کی پہچان اتن ہے وہ کیا ہے اپنے باپ کی خدا باپ کی شکر گزاری کرتا ہے اور قرآن یسو المسیح ہمیں شکر گزاری کرنا سوچاتے ہیں کہ ہمیں کس طور سے خدا باپ کی شکر گزاری کرنا سوچاتے ہیں ہم نے کس طور سے خدا کے ساتھ ہی چلنا اور میرے عزیزوں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بزرگ لوگ اپنے شکلتوں کو مقدس پروس رسول جب اپنے شکلتوں کو آگے خدمت کے لئے پیٹے دے تو وہ بھی ان کو دو دو کر کے دو 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 کر کے خدا باپ کیا ہمیں شکر گزاری کرنا سکھاتا ہے ہم نے کس طور سے خدا باپ کی شکر گزاری کرنا ہم عزیزوں جب ہم کس طور سے دیکھتے ہیں کہ کس طور مسیح نے جب آخری فضا کھائی تو اس میں بھی کس طور سے شکریہ دا کس طور سے کس طور سے کس طور سے جلال دیا آج ہمیں زور کیونکہ وہ بھنا ہے بلائی کے کام کرنا جانتا ہے اور کلام امکس میں لکھائے کہ جو بلائی کے کام کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا یہ اس کے لئے گناہ خدا کا کلام ہمیں شکر گزاری کا تلق سے سکھاتا ہے کہ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو یہ بھی خدا باپ کی حضور میں شکر گزاری ہے اگر ہم کسی کے کام آ جاتے ہیں تو یہ بھی خدا باپ کی حضور میں شکر گزاری ہے اگر ہم بزرگوں کی عزت کرتے ہیں اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں تو یہ بھی خدا باپ کی حضور میں شکر گزاری ہے کیونکہ کلام ہم کس میں لکھائے اور پانی پر بڑھ کر دے گا اور تیرے بیٹ میں سے بماریوں کو دور کرے گا یہ خدا ان کے طرح سے شکر گزاری ہے کہ ہم تاندروست ہیں اور تیرے سیزو نئے حیدرامے میں شیسور مسیح نے شکر گزاری کو ایک نیا ہی جامہ پہنا دیا پرانے حیدرامے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگ جب شکر گزاری کرتے تھے تو جانوروں اور بچنوں کا خون جو ہے وہ کہنوں کے سامنے لے کر آتے تھے حیکل میں لے کر آتے تھے لیکن خدا ان یسو المسیح نے اس بات کو چینج کر دیا خدا ان یسو المسیح نے ہمیں سکا دیا کہ ہم نے کس طور سے شکر گزاری کرنا ہے اور میرے عزیزو خدا کا کلام ہم اس بات کی پہچان کرواتا ہے کوئی اور نہیں بلکہ خدا کا کلام ہم اس بات کی پہچان کرواتا ہے کہ ہم نے کس طور سے قناہن کی شکر گزاری کرنی ہے کس طور سے خدا کے ساتھ آنا ہے کیونکہ قناہن کے زندہ پاکلامی سے جب ہم یونہ سول کے انجیل اس کا پہلا باپ پہلا یونہ کا خات اس کا پہلا باپ اس کی ساتھویں حیات کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ اس کے بیٹے یسو کا خون ہمیں تمام جناہوں سے پاک کرتا ہے حالیلویہ جب اس کا خون ہمیں تمام جناہوں سے پاک کرتا ہے تو شکر گزاری ہم پر کیسے آگئی کہ ہم نے ہر ایک بات میں خداون کی شکر گزاری کرنی ہے جب ہم اپنے ہونٹوں سے خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں تو خداون کے زندہ پاکلامی میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے قہنوں کو بھی میں نجاز سے ملپس کروں گا اور اس کے مقدس بلند بات سے خوشی کے نعرے ماریں گے کیا کریں گے؟ خوشی سے نعرے ماریں گے نعرہ مارنا شکر گزاری کرنا خوشی سے نعرے ماریں گے خوشی سے خداون کی عبادت کریں گے اور جب خداون کے حضور میں ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو خداون کی شکر پاکلامی سے جو اسے چھتیس میں لکھا ہے اسی کا جس نے بڑے بڑے نعر بنایا کہ اس کی شفقت کیا ہے؟ عبدی ہے جبکہ اس کی شفقت عبدی ہے اس کی جو عبدی خداون ہے اس کا نام جو ہے وہ عبد تک رہنے والا ہے تو ہمیں اس بات پر ایمان بھی ہے کہ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو اپنے آسمان کو چھوڑ کر اپنے لوگوں میں آجاتا ہے کیونکہ یرمیہ نبی اس بات کی شہادے دیتا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تو جو پر ظاہر کرتے ہیں خداون جب ہمیں بیماریوں سے مکام کا ہے تو ہمیں اس بات کی شواہی دیتے ہیں اس بات کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداون نے میری سندگی میں بہت بڑا کام کیا ہے خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو اس بات کو بتاتے ہیں تو یہ خداون کی شکر گزاری ہیں کہ خداون نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے خداون نے مجھے شفاہ دیا ہے خداون نے مجھے اچھا روز دار دیا ہے خداون نے مجھے پرائی لکھائی میں مجھے سفراز کیا ہے یہ خداون کی شکر گزاری ہیں جب ہم ایک دوسرے ایک ساتھ اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو یہ خداون کی شکر گزاری ہیں جو خداون ہمیں آج سکھانا چاہتا ہے اور میں عزیزوں خداون کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو خداون جیسو المسیح نے ہر ایک بات میں خداون کی شکر گزاری کی خدا باپ کی شکر گزاری اس لیے خداون کا کلام آج ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے ہر ایک بات میں خداون کی شکر گزاری کرنی ہے لکھا وہ ہے کہ الہوں کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت حبتی ہے مالکوں کے مالک کا شکر کرو کہ اس کی شفقت حبتی ہے وہ کسی ایک کا مالک نہیں بلکہ کل کائنات کا وہ خلق کرنے والا ہے کل کائنات کا وہ مالک ہے وہ کل کائنات کو برکہ دیتا ہے وہ کل کائنات پر اپنا سورہ چمکاتا ہے کسی ایک شخص کو بھی نہیں چھوڑتا کیونکہ اس کی محبت لازوال ہے وہ ہر ایک جان سے محبت کرتا ہے اس کی نادیدہ اس محبت پر دھیان کیجئے اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس نے ہمارے گناہوں کے لیے اس دھرتی پر بھیج دیا کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور بیٹے نے کیا کیا کہ اپنا خون بہا کر ہمیں ازاد کر دی ہمیں اپنے خون سے خریدہ اور ازاد کر دی اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہوں کے اللہوں کا جو سب کائنات کا خلق کرنے والا ہے جو سب کائنات کو بنانے والا ہے جس نے کل کائنات کو خلق کیا اپنے ہاتھوں سے خلق کیا وہ کہتا ہے کہ خدا والخدا کا ہمیں کیا کر رہا ہے آج ہم اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا جب خداون ہمیں سرفراز کرتا ہے تو ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں شکر خدا کا اس کی اس بڑی بخشش پر جو بیان سے کیا ہے باہر ہے ہم اس کی شفقت کو بیان نہیں کر سکتے اس نے ہم سے اتنی محبت کی اپنا بیٹا بخش دی ہے ہم اس کی محبت کو بیان نہیں کر سکتے لیکن ہم اس کی شکر گزاری کر سکتے ہیں اس کی جب ہم محبت کو بیان کرنا شکر کر دیں تو ایک نئی نئی چیزیں ہمارے ساوے آئیں آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں کیا جب ہم خداون ہمیں سرفراز کرتے ہیں تو ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں جب خداون نے ہمیں اچھی اولاد دی ہے تو کیا کبھی ہم نے اس اولاد کے لیے خداون کی شکر گزاری کی ہے جب ہمارے بچے پڑھتے ہیں خداون انہیں جو ہے وہ سرفراز کرتا ہے کامیاب کرتا ہے تو کیا ہم اس بات کے لیے خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں خداون کی ضرور میں دعا کرتے ہیں خداون نے ہمیں محبت کی ڈوری میں باندھا ہوا ہے تو کیا ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے جب لیس ہمیں محبت سے شکر گزاری کرنے سے روکتا ہے یہ خدا من کا کلام ہمیں سکھتا ہے کہ خدا کیا ہے محبت ہے اس کی محبت ہمیں نظر آنا چاہیے جب ہم خدا کی شروع کزاری کرتے ہیں تو خدا من کی محبت جہاں ہمیں نظر آنا چاہیے ہماری محبت جہاں ببقتی طور پر نہیں ہونی چاہیے ہماری شروع کزاری وقتی طور پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہمیں ہر وقت خدا من کی شروع کزاری کرنے سے زنا ہم سب کو بڑی برکت میں اپنے س Around with himself ہم خدا من کی شکو گزاری